خبر ہے کہ تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ آٹھ روز سے لاہور کے اسپتال میں زیر علاج ہے ڈاکٹرز نے حالت تشویش ناک قرار دے دی ہے اور چوبیز گھنٹے آہم بتایا جا رہا ہے میڈیکل بورڈ نے رزوانہ کو زہر دیے جانے کا انکشاف بھی کیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے مائن و مائن دیکھ قرم ملک سے جی قرم اسپتال میں زیر علاج ہے اس وقت ڈاکٹر جودت سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹرز اب بڑی مربانی ٹائم دینے کے لیے بتائیے گا اس وقت رزوانہ کی طبیعت کے حوالے سے اور یہ بھی بتائیے گا کہ زہر دینے کا بھی انکشاف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے والدین کے جانب سے بھی الزام لگایا جا رہا تھا اور آج یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ زہر کی تزدیق ہو گئی ہے اس حوالے سے صداقت کے ہیں پہلے تو میں آپ کو بچی کی کنڈیشن کے مطلق بتا دوں کل بچی کی جسم میں آکسیڈن کی مقتار کم ہوئی تھی اس کے اوپر اس کے ٹیسٹ کرائے گئے ایکس ریک کرائے گئے اس میں ہمیں کچھ شک پڑا تو ہم نے کل اس کی برانکسکوپی کی اور اس کے بعد سے بچی کی آکسیڈنیشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے رات اس نے کچھ کھایا پیا بھی تھا صبح بھی اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا ہے دوسری جو بات یہ تھی کہ اس کے والدین کی طرف سے ایک اچھتا ظاہر کیا گیا تھا کہ مریض کو تضاب پھینکا گیا ہے یا اس کے موں میں اتنا تضاب دالا گیا ہے ہمیں اس کے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ساری افوائیں اور بہت سارے یہ جو ایک ایمبیگویٹی تھی کہ بچی کو زہر تو نہیں دیا گیا ہے ہمیں اس کے ایسا چھواہد نہیں ملے ہیں دین کی جانب سے یقین دہانی کروائی جا رہی ہے اور ملے بہر شکریہ